یہ جب کٹوہ کا ریپ ہوا اس میں جو چھوٹی بچی تھی آٹھ سال کی گر اس کی ماں کے کلیم کو مانا جائے تو وہ آٹھ بھی پورا نہیں کیا تو اس نے سارے سال گیا اس پاس کی وہ اس کی عمر تھی یہ دس جینوری کو اچانک یہ بچی غیب ہوتی ہے یہ ایک بکر والے کمیونٹی ہے جمہو میں جو کہ ٹرائبل کمیونٹی ہے اور یہ گوٹ ہرڈرز ہوتے ہیں بکریاں پالتے ہیں یہ ان کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں سیفٹی کے لیے یہ بہت خطرناک کھتے بھی رکھتے ہیں یہ جو بچی کا گھر ہے یہ رسانہ گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یہ ایک دم بالکل آئیسولیٹڈ پلیس پہ ہے ہیل ٹاپ پہ ہے یہ ہم لوگوں نے ایک غلط راستہ لے لیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں تک اس کے گھر تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے وہ بلکل ہیل ٹاپ ہے اور پیبلز ہیں راستہ بھی پلین نہیں ہے پیبلز ہیں اس پہ چڑھ کے جاناں حالانکہ دوسری پر جب ہم لوگ لوٹ رہتے تو رسانہ سے ہم لوگ نکلے تو وہ آسان راستہ تھا کمپریٹیو لی یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پورا اب یہ بہت زیادہ میڈیا فوکس میں آیا ہے ہم لوگ جب نیوز کلک وہاں پہ گیا ہم لوگ تھرڈ آف اپریل کو اس گاؤں میں گئے تھے تین اپریل کو ہم لوگ گئے اس کے پیرنٹ سے بات کیا اور پھر جاننا چاہا کی کیا ہوا ہر وہ جگہ جہاں پہ بتایا گیا اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ٹریک کیا جب ہم لوگ اس کے گھر پہ گئے تو گھر پہ کوئی نہیں تھا بہت دیر کے بعد ایک آدمی دکھا جس کو ہم لوگوں نے کہا کہ اس گھر کے مالک سے ملنے آئے ہیں ہم لوگ وہ بولا کہ ٹھیک ہے بیٹھئے وہ آیا بھی پانی نکال کے اس نے دیا وہ لوگ پانی جمع کرتے ہیں ایک جگہ پہ ایک سٹور بنا کے اس میں زمین میں اس سے پانی نکال کے دیا اس نے اس کے بعد بہت دیر کے بعد یہ جو بچی ہے عاصفہ اس کے فادر آئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مدر آئیں پھر ہم لوگوں نے بات چیت کی اور بہت حریفک ڈیٹیل دیا ایک سارے سات سال کی بچی گھوروں کو لے کے جاتی ہے پانی پلانے کے لیے جاتی ہے اور چونکہ وہ بچی ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی اس میں ایک گھوڑا غائب ہو گیا اب وہ گھورے کے تلاش میں نکلی نکلتے نکلتے وہ رہسانہ گاؤں کے پاس پہنچ گئی وہاں پہ کسی نے اس کو وہاں پہ اس نے کسی سے پوچھا جو کیوں اگر فیملی کا الیگیشن مانے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جووینائل ہے یہ جس کا نام شبھم سانگرا ہے شبھم سانگرا اور اس کے کچھ ریلیٹیو اپنے روف ٹاپ پہ تھے انہوں نے بتایا کہ ہاں گھورا اس طرف گیا ہے اور وہ وہ آگے جا کے اس کو غلط راستہ بتایا کہ اس طرف گیا ہے ادھر جا کے شبھم سانگرا اس کو ایک یہ وہاں سے اس کو ایب ڈکٹ کرتا ہے ناک پہ مو پہ رومال امال ڈال کے لیکن ایک کہانی یہ ہے دوسری کہانی یہ ہے کہ شبھم سانگرا روف ٹاپ پہ نہیں تھا اور نیچے تھا اس نے وہاں پہ پوچھا اس سے کہ بھائی یہاں سے کسی گھوڑے کو جاتا ہوا دیکھا اس نے کہا یہ گھوڑا اس ڈیریکشن میں گیا اس ڈیریکشن کو بتایا جو کہ بلکل سناٹی جگہ ہے یہ آل لیڈی جہاں پہ اس بچی کا گھر ہے وہ بلکل آل لیڈی سناٹی اس کے آس پاس میں بہت دور تک تقریبا ففٹی میٹر کے ریڈیس میں کوئی اور دوسرا مکان نہیں رسانہ گاؤں سے یہ تقریبا ایک کلومیٹر الگ ہے یہ تو اس کے بعد اس کو وہاں سے ایب ڈیکٹ کر لیا جاتا ہے یہ دس جنوری کی یہ گھٹنا ہے اس کے بعد سترہ جنوری کو اس کی لاش ملتی ہے شبھم سانگرا کے گھر کے ٹھیک پیچھے جب ہم اس بچی کے ماں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جو بچی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ کہیں سے بھی کھیل کھیل ویل کے آتی تھی اور سر پہ سوار رہی تھی مجھے کھانا دو کچھ ہے بھی نہیں جلدی جلدی اس کو کھانا بنا کے اس کو دینا پڑتا تھا بھوک اس سے بلکل برداشت نہیں ہوتی تھی وہ اب آپ سوچ سکتے ہیں تھی کہ جیس بچی کو بھوک تھوڑے دیر برداشت نہیں ہو اس کو سات دن تک کیپٹیوٹی میں رکھا گیا سات دن تک بینا کھانا پینا دیئے ہوئے اس کو سیڈیٹیپ دے دے کے اس کو ایک آئیسولیٹیڈ پلیس پہ رکھا گیا ایک مطلب ہیومانٹی کو آپ اس کو اسکرپٹ کو بھول جائیے کہ اس کا نام عاصفہ تھا وہ بکر وال کمیونٹی سے تھی جمو کے رہنے والی تھی نومیڈک ٹرائب ہے سب کچھ بھول جائیے فرگیٹ آبارڈ دا ایسکریپ جب بات کیجئے سارے سات سال کی بچی ایک انسان اور اس کے ساتھ اتنی حیوانیت فائنلی جب سترہ تاریخ کو اس کی باڈی وہاں سے ملتی ہے میں یہاں پہ پھر سے آپ کو ایک بار بتاؤں گا کہ ابھی جب آپ اتنی ساری کانی ڈیفرنٹ پبلکیشنز میں ہر دن ایک نئی سٹوری پر رہے ہیں اچانک جب کرائم برانچ یہ پورا معاملہ لائم لائٹ میں تب آیا یہ سنو بول تب ہوا جب کرائم برانچ نے اپنی چارشیٹ فائل کی اور چارشیٹ میں جو اس کی گرافک ڈیٹیل دی وہ بہت خوفناک تھی ڈیٹیل کہ سات سال کی بچی سارے سات سال کی بچی کو کس طرح سے غلط روٹ بتا کہ اس کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کیٹل شیلڈ میں رکھا جاتا ہے جانوروں کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہاں پہ وہ چلائے نہیں اس کے لیے اس کو ایک طرح کی نیم کی دوا دے دی جاتی ہے جب کبھی بھی اس کو اور وہ چاکلیٹ کے فارم میں ہوتا ہے جو ایک خاص طرح کا چاکلیٹ ہے جو وہاں پہ بہت مشہور ہے اس کے فارم میں اس کو وہ دوا دی جا رہی تھی جب کبھی بھی اس کو ہوش ہوتا تھا کچھ کھلا کہ پھر اس کو وہ دوا دے دی جاتی تھی اس طرح سے رکھا گیا ایک نہیں کئی دنوں تک اس کا ریپ ہوتا رہا اور فائنلی جب اس بچی کو یہ فردر نہیں رکھ پائے تو انہوں نے اس کو مار دیا مدر نے اس کی کہانی اس طرح سے بتائی کہ پہلے اس کو اسٹرینگل کیا گیا ہاسی لگا کے مارا گیا اس سے وہ نہیں مری اس کو بہت پیٹا گیا الیکٹرک شاک لگایا گیا الیکٹرک شاک کی بات چارشیٹ میں کہی گئے الیکٹرک شاک سے نہیں مری گئے مری تو پھر اس کو فائنلی پٹھا گیا علاقہ اس کو پٹھا نہیں گیا کسی اسٹون سے جو چارشیٹ اب تک یہ کہتی ہے کہ اسٹوننگ کر کے اس کو مارا گیا یہ پورا یہ اتنا آوٹریج تب ہوا جب یہ ساری ڈیٹیل سامنے آئی لیکن اگر ہم دیکھے تو ہم لوگ نے اس کو کونسٹینٹلی فالو کیا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ہم لوگ گئے وہاں پہ تو ایون کشمیر کی جو لوکل میڈیا ہے جب وہ کشمیر کی میڈیا ہے ویور سرپرائز تو نو کی وہ بھی وہاں پہ نہیں گئے تھے وہ انسیڈنٹ کے وقت گئے تھے یہ آج جو کہان نے لکھی جا رہی ہے کہ اس کو جگہ نہیں دی گئے اس کے بیوریل کے لیے ہم نے بہت پہلے بتائی تھی کہ ایک ایک ایڈیا تھا جہاں پہ اس بچی کی لاش کو لے کے گئے وہاں پہ دفنانے نہیں دیا گیا اس کے بعد وہاں سے ان کو بہت دور لے جا کے دوسری جگہ پہ جہاں پہ مسلم کافی تعداد میں رہتے تھے وہاں پہ جگہ دیا گیا دفنانے کے لیے تو اس طرح سے ہندو اکتہ منچ کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہندو اکتہ منچ کوئی بہت بڑا ارگنائزیشن یہ بھی نہیں ہے ایک فرنج بڑا ارگنائزیشن کو سیٹ اپ ہی اس لیے کیا جا کیا گیا کہ یہ جو پورا کا پوری کی پوری کانسپیریسی ہے جس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو ایک طرح کا پولیٹیکل شیلڈ کیا جا سکیا انپورچنیٹلی بہت سارے بی جے پی لیڈرز ہندو اکتہ منچ کے اس موو کو انہوں نے ڈریکلی اور انڈریکلی سپورٹ کیا نوٹ بی جے پی کانگریس کے بھی لوگ تھے ہندو اکتہ منچ نے پہلی جو ریلی کی جس کی بہت ریپورٹنگ ہوئی تھی جس میں تیرنگا لیا اور جب آرسٹنگ ہوئی دیپک خجوریا جو ایس پیو تھے سپیشل پولیس آفیسر شبہم سانگرا اور یہ سارے لوگ جب پولیس ان کو اٹھا رہی تھی ان کے آرسٹنگ ہو رہی تھی تو اکیوز کے سپورٹ میں جو پہلی ریلی کی تھی ہندو اکتہ منچ نے جس میں تیرنگا لے کے انہوں نے ریلی کیا تھا اس میں صرف بی جے پی کے ہی لیڈر نہیں تھے کانگریس کے بھی لیڈر تھے اس میں ایک اس پورے سٹوری میں ٹویسٹ تب آیا میڈیا نے اس کو تب کیا جب اس میں ایک ٹیمپل کا اینگل آیا کہ اس بچی کو کہاں رکھا گیا پہلے کیٹل شیل میں رکھا گیا پھر اس کو ایک ٹیمپل میں دیوی اس تھانج اس کو کہتے ہیں وہاں رکھا گیا تو وہ بھی ایک بڑی عجیب چیز تھی کہ ایک ویسی جگہ ایک پویتر ایک sacred place جہاں پہ آپ جہاں سے آپ کا devotion ہوتا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ پوجہ کرتے ہیں پوری بھکتی کے ساتھ وہاں پہ اس کا آپ استعمال دوسرے کس طرح سے کر رہے ہیں ایک ایک ماسوم بچی کے ساتھ اتنی گھنونی حرکت کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے جگہ کون سی چنی گئی ایک مندر ابھی صدی چوہدری نے ایک پروگرام کیا جانے کٹوہ کا سچ اس میں انہوں نے دیکھایا کہ وہ جو دیوی اس تھان ہے دیوی اس تھان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آبادی کے بیچ میں ہے اس میں کئی کھرکیاں ہیں جبکہ یہ بلکل ہی من گھرند کہانی ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہے اگر میں کہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا ریپورٹر یا ان کے ٹیم وہاں پہ گئی ہی نہیں ہے وہ جھوٹ پروز رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جو دیوی اس تھان ہے دیوی اس تھان رسانہ گاؤں سے تقریباً سو میٹر کی دوری پہ ہے دیوی اس تھان اور اس بچی کی لاش جہاں پہ پائی گئی تھی اس کی دوری تقریباً پندرہ سے بیس میٹر کی دوری ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیوی اس تھان جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کے ففٹی میٹر کے ریڈیس میں کوئی آبادی نہیں ان دا میڈل آف دا فوریسٹ ہے کچھ نہیں ایک ایک روم ہے وہاں روم کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیپ لگا ہوا ہے جس میں پانی پی سکتے ہیں ایک چھوٹا سا دیوار گھیرا ہوا ہے شاید وہ یورینیٹ آہ یورینیٹر کے لیے کچھ ہے لیکن ایک چھوٹی سی دیوار گھیری ہوئی ایک چھوٹا سا ایریا ہے وہ اس میں کھرکی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں نے پوری مندر کو کے چاروں طرف گھوم کے دیکھا اس میں کوئی کھرکی نہیں ہے ایکسپٹ آ وینٹی لیٹر اور وینٹی لیٹر بہت چھوٹا سا اسکوائر شیفٹ کا ہے جو چھت سے سٹا ہوا ہے زمین سے کسی کی اس کی دوری اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس سے اندر دیکھ سکیں تو یہ ان کا یہ کہنا کہ وہ اس میں اتنی کھرکیاں ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہ بالکل آئیسولیٹڈ پلیس ہے کوئی نہیں آتا ہے وہاں پہ وہاں پہ ہم لوگوں نے گھنٹوں گزارا ایک آدمی وہاں پہ نہیں آیا ہے نا تو یہ ساری ایک یہ پورا کا پورا ایک پروپیگنڈا کی ریٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کیا صفہ کے ساتھ ریپ نہیں ہوا پوسٹ پورنٹرم ریپورٹ نے کنفرم آگا اس کو ریپ کنفرم نہیں کیا ارے ایک ہی پوسٹ موٹم ہو یہ ہے اس کی جب اس کی لاشت سیونٹینت جین کو ملی تھی تو اس کا ایک ایک ہی وہ پوسٹ موٹم ہوا ہے آلٹ نیوز نے پوری کی پوری پوری کی پوری اس مسٹری کو بسٹ کیا ہے کی ایک پوسٹ موٹم ہوا ہے اور وہ اس پوسٹ موٹم میں پرائیما سے فیسی ریپ کنفرم کیا گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی ٹرن آف ایونٹ ہیں جب پہلی انویسٹیگیشن ٹیم جس ٹیم نے رسانہ پولیس کی وہ جس ٹیم نے وہاں سے بچی کی باڈی کو ریکور کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اس بچی کے کپڑے پہ کلے مارک اور بلڈ سپورٹ تھے مٹی تھی لگی ہوئی تھی اور اس پہ بلڈ کا یہ تھا پھر جبکہ وہی وہی کپڑے کا یہ ایک نورمل پرسیجر ہے کہ جس کنڈیشن میں آپ باڈی کو ریکور کرتے ہیں پہنچنامہ بناتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو وہاں پہ ریجسٹر کیا جاتا ہے وہ آپ کا بیسک لیکل لیگل ڈیکیومنٹ ہے اس کے بعد جتنی بھی چیزیں وہاں پہ آپ کو ملتی ہے فورنسک ٹیم اس کو سیز کرتی ہے اس کو فورنسک examination میں بھیجا جاتا ہے including the clothes تو بہت important چیز ہوتی ہے اس کو پیکٹ میں پیک کر کے سیل کیا جاتا ہے اس کو اسی کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں وہ ملی ہے اسی کنڈیشن میں آپ اس کو بھیج دیں گے فورنسک کو تاکہ اس سے بہت کچھ آپ کو ملتا ہے وہاں سے جب فورنسک examination کے لیے اس کپرے کو سری نگر بھیجا گیا تو فورنسک laboratory نے clay اور blood spot کو rule out کیا کہا کہ ہمارے پاس جو کپرا بھیجا گیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی مٹی نہیں لگی ہوئی ہے اور blood کا کوئی spot نہیں ہے crime branch کی اگر مانے تو crime branch کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو یہ دو تھیوری میں جو پولیس کی دونوں اپنی تھیوری ہے اسی میں conflict لگا پولیس میں جو رسانہ پولیس station کی پولیس نے جب body کو recover کیا تھا وہاں پہ جو انہوں نے fact کو note down کیا تھا وہ entry کو اگر دیکھیں اور ابھی اس پوس موٹر اس کی فورنسک lab کی report کو دیکھیں تو اس میں بڑا conflict ہے وہاں پہ پولیس کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے body recover کیا تو کپرے پہ خون کے دھبے تھے اور مٹی لگی ہوئی تھی فورنسک اسی کپرے کو فورنسک examination کی لیے بھیجا جاتا ہے تو اس نے rule out کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں ہم کوئی اس میں کسی طرح کا blood trace ملا نا clay کا کوئی trace ملا تو یہاں پہ دو conflicting اسی اسی ڈاؤٹ کے basis پہ crime راج نے ان پولیس آفیسرز کو interrogate کیا جو کہ پہلی پہلی ایس آئی ٹی جب اس کیس کو investigate کر رہی اس میں جو لوگ involved تھے ان کو interrogate کیا اور اس کپرے کو فورنسک examination میں بھیجنے سے پہلے midnight میں ایک سب انسپیکٹر نے دھویا تھا دھو کے اس کو بھیجا گیا تھا آفکور جب آپ دھو کے بھیجیں گے تو اس میں کسی طرح کا کوئی trace نہیں ملے گا اس کیس میں بہت سارے twists and turns جب یہ سترہ جنوری کو ایک اور بھی بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ بچی دس جنوری کو دن کے دو ڈھائی بجے کے آس پاس غیب ہو جاتی ہے چار بجے تک جب وہ return نہیں ہوتی ہے گھر جو کہ نورملی آ جائے کرتی تھی اس کے گھوڑے آگئے بچی نہیں آئی تو گھر والے alert ہوئے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے رہے نہیں ملی وہ tribal ہیں وہ جنگلوں کو کسی اور سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں چونکہ وہ tribal ہیں جنگل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے جنگل ان کا گھر ہے تو اس کو انہوں نے اپنے level پہ پورا search کیا نہیں اسی دن وہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن رسانہ میں ف آئی آر درج کرانے کے لیے ان کو بہت دیر تک ویٹ کر آیا جاتا ہے allegedly یہ فیملی کا کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے تو اسے چو رسانہ نے مجھے بہت دیر تک بیٹھال complaint لے لی اور بہت دیر تک بیٹھال کے جب ہم نے کہا کہ جلدی کیجئے تو انہوں نے کہا سرکاری کام ایسی ہی ہوتا ہے یہ اگر ہم ان کی بات مانیں victim کے فیملی کی بات مانیں تو ان کا یہ ورجن ہے finally ایک ف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے next day پولیس ٹیم آتی ہے پولیس نے ایک ٹیم بنائے search ٹیم بنائے search ٹیم نے search کیا search کیا کچھ نہیں ملا interesting بات یہ ہے کہ آپ ایک انسان جو غیب ہوا آپ اس کو search کرنے جا رہے ہیں اور اسی جنگل میں جا رہے ہیں جہاں پہ already یہ tribal search کر چکے ہیں آپ نے snuffer dog کی کوئی ٹیم نہیں بھیجی یہ ایک ایسا search operation تھا جہاں پہ snuffer dog ایک انسان غیب ہوا آپ اس کے کپرے سے اس کی snuffer dog آپ کو بہت مدد کرتا ہے وہ اس میں وہ روٹ بتائے گا ایک ایک جنرل پرسیجر ہے ایسا snuffer dog کی ٹیم نہیں آئی ایک دن آپ نے search کیا نہیں ملی پھر دوبارہ آپ لوٹ کے نہیں آئے پولیس کا کوئی آدمی دوبارہ follow up کے لیے نہیں آیا اگین یہ family allegation ہے لیکن یہ search کرتے رہے ہیں ایک دن صبح جنوری سترہ کی صبح آصیفہ کے فادر کے پاس ایک call آتی ہے اور وہ call ان کے جاننے والے دوسرے tribal community کے ایک صاحب کی call آتی ہے وہ جو tribal community ہے اس کو گدی کہتے ہیں گدی sheep herders بھیر پالتے ہیں یہ تو ان اور چونکہ یہ سب nomadic tribe ہیں ایک دوسرے کو یہ جانتے ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ آصیفہ کی body انہوں نے call کیا کہ یہاں پہ بچی کی لاش ہے اس کے بعد پولیس ٹیم پہنچی اس کے بعد سارا process شروع ہوا interesting بات یہ ہے کہ جب آپ place visit کریں گی تو جہاں پہ اس بچی کا کی لاش پائی گئی جس دن تک جس دن ہم لوگ گئے تھے وہ demarketed تھا چونہ سے وہ area demarketed تھا وہاں پہ وہ ہم ہمارے پاس footage بھی پری ہوئی ہے وہ demarketed انہوں نے دیکھا ہے کہ پہلے ہم لوگ طالب پہ گئے طالب سے پھر اس جگہ جہاں پہ بچی کی لاش پری ہوئی تھی ایک چیزہ سے journalist ہمیشہ آپ کو strike کرتی ہے وہ جہاں پہ بچی کی لاش ملی تھی اور اس پورے case میں جس آدمی کو mastermind بتایا جا رہا ہے اس case کا سانجی رام پٹواری سانجی رام پٹواری کا گھر اور اس کے بیچ کی دوری وہ اس جگہ کے بیچ کی دوری سو میٹر بھی نہیں ہے یہ ایسا ایک بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ کوئی اب بھی آدمی کسی کو abduct کرے گا اس کا murder کر دے گا اور وہ اپنے گھر کے پیچھے اللہ کے وہ جو سانجی رام پٹواری کے گھر کا پیچھے کا حصہ اور جہاں پہ اس عاصفہ کی لاش پاہی گئی ان دونوں کے بیچ کا distance سو میٹر سے بھی کم ہے تو یہ ایک چیزہ strike کی تھی کیوں کوئی اپنے گھر کے پیچھے اس کو پھیکے گا بیسیکلی اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی بچی کو وہاں پہ پھیکا ہی نہیں گیا تھا بچی کو کسی گدی کے گھر کے پاس ان کے جانوروں کے بیچ لے جا کے پھیک دیا گیا تھا جب صبح وہ گدی اٹھتا ہے اس نے دیکھا کہ جانوروں کے بیچ ایک بچی کی لاش پری ہوئی ہے اور وہ پہچان گیا کہ یہ عاصفہ کی لاش ہے اس نے وہاں سے اٹھا کے اس کو وہاں پہ جنگل ملا کے پھیک دیا کہ یہ میرے اس پہ پایا جائے گا تو تو ہم بھزیں گے اس کو آوائٹ کرنے کے لیے چونکہ وہی انفارمنٹ تھا پولیس نے اس کو انٹرگیٹ کیا پولیس کو اس نے یہ ساری باتیں بتائی سیکنڈلی کے لوگ کہتے ہیں کہ سنفر ڈاک کی ٹیم نے بھی اس کو اس ریٹ کو ٹریس کیا ہے وہاں سے وہ گدی کے گھر جاتا ہے اس طرح سے پورا وہ ایک اس نے وہ بنایا جو اس بات کو پروف کرتا ہے دس تاریخ کو جب غائب ہوتی ہے اس کے بعد سرچ آپریشن شروع ہوا نہیں ملی دس سے سترہ تک وہ سترہ تک نہیں دس سے سولہ تک وہ زندہ ہے انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے پولیس کی چونکہ فائی آر فائل کر دی جا چکی تھی پولیس ایک انویسٹیگیشن ٹیم بناتی ہے انٹرسٹنگلی انویسٹیگیشن ٹیم نے اسپارٹ کو ویزٹ کیا اور اس انویسٹیگیشن ٹیم نے اور ایک سرچ ٹیم بھی بنی تھی جو سرچ کر رہی تھی اس انویسٹیگیشن ٹیم وہ سرچ ٹیم میں وہ سارے لوگ موجود تھے پولیس کے جو آج کرائیم برانچ کے کسٹڈی میں ہیں جو آج اکیوز ہے اس میں ایک جو اسپیشل پولیس آفیسر ہے ایس پی او ایس پی او بیسیکلی جمعوں میں ایک فکس سیلری والی ہوم گارڈ کی پوسٹ ہوتی ہے جن کو کہ سٹینڈ بائی چکی ویکنسی نہیں ہے اور آپ کو تو ایک اسپیشل پولیس فورس بنایا جاتا ہے جب کبھی ویکنسی آگی تو ان کو فل فلیجڈ پولیس ٹیوٹی میں لے لیا جائے گا لیکن ان کو سارا ان سے سارا پولیس کا کام لیا جاتا ہے تو اس میں جو دیپک خجوریا جو ایس پی او ہے وہ پہلی والی انویسٹیگیشن ٹیم کا بھی حصہ تھا وہ سرچ ٹیم کا بھی حصہ تھا چونکہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی دس سے بچی زندہ ہے اب تک لیکن اس کو کیپٹیو اس کو کیپٹیو بنا کے رکھا گیا ہے دیپک خجوریا اگر ہم چارشیٹ کو دیکھیں اس میں بات ساف ساف کہی گئی ہے کہ دیپک خجوریا سانجی رام پٹواری کے گھر جاتا ہے سانجی رام پٹواری اور شبھم سانگرہ شبھم سانگرہ کے سسٹر سانجی رام پٹواری کے بہن کا بیٹا ہے شبھم سانگرہ شبھم سانگرہ کی ہسٹری پہلے سے سسپیشس ہے ہم نے شبھم سانگرہ کی فیملی سے بات کی یعنی اس کی کزن سے بات کیا ہم نے جو اس کے سانجی رام پٹواری کی بیٹی ہیں جب اس کے گھر گئتے تو سانجی رام پٹواری گھر پہ تھے نہیں ان کی بیٹی تھی جو میریڈ ہیں ان سے ہم لوگوں نے بات کیا وہ فوٹیج ہمارے پاس ہے انہوں نے آن ریکارڈ ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ شبھم سانگرہ کا کیریکٹر پہلے سے سسپیشس تھا شبھم سانگرہ کو رسانہ لاکے سانجی رام کے ساتھ اسی لئے رکھا گیا تھا کہ اسکول میں اس کے خلاف تھے چھیڑ چھار کے بہت سارے پہلے سے کمپلینٹ تھے وہ غلط ڈیریکشن پہ جا رہا ہے وہ سویر نکل جانا رات میں دیر گھرانا اچھی گروپس میں نہیں یہ ساری کمپلینٹ تھے اس کے اس کو صدارنے کے لیے یہاں لاکے رکھا گیا تھا تو یہ جو دیپک خجوریا ہے چونکہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن ٹیم کے حصہ تھے دیپک خجوریا دیپک خجوریا سانجی رام پٹواری کے گھر آتے ہیں اور آکے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب انویسٹیگیشن چالو ہو گئی ہے اس لئے بچی کو مار دو ختم کر دو چونکہ اب زیادہ دین رکھنا سیپ نہیں ہے یہ کرائیم راج نے اپنے چارشٹ میں یہ بات کہی ہے اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو یہ بچی کی لاش ملتی ہے ایک بڑی چونکہ دینے والی بات ہے کہ آج بی جے پی جو ہائی مورل گراؤنڈ جس کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے دو بڑے قد داور نے تھا جو ایک تو وہاں کے منسٹر ہیں فورس منسٹر ہیں لال سنگھ اور ایک صاحب دو لوگ ہندو ایک تاوانچ کی پہلی ریلی میں گئے اور وہ پہلی ریلی کب ہوئی تھی جب کرائیم برانچ نے ٹیک آور کیا تھا اور دیپک خجوریہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی تھی اس ریلی میں بی جے پی کے دو بڑے لیڈرز نے حصہ لیا تھا آپ ان کے بعد بیان دیکھ لیں کہ بی جے پی نے مجھے کہا تھا کہ کٹ ہوا کے ریلی میں آپ لاکھ صفائی دے لیں جب معاملہ کونٹروورشل تھا ایک بچی کے ریپ اور موڈر سے جرا ہوا تھا ایک کرائیم برانچ ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے آپ ہوتے کون ہیں اس میں ٹانگر آنے والے اگر آپ کے پاس کرائیم برانچ انویسٹیگیشن کر رہی ہے آپ اس اس طرح کی ریلی نکال کیوں رہے ہیں اور اگر آپ کو اس کی انویسٹیگیشن پہ کسی طرح کی تو آپ کو کوٹ جانا چاہیے تھا جو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کوٹ میں پیٹیشن کرتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس میں وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے غلط لوگوں کو فسایا جا رہا ہے یہ آپ کوٹ میں کرتے ہیں تو کوٹ ڈیسائیڈ کوٹ آپ آپ کس ان ایس آئی ٹی پہ سوال اٹھا رہا ہے یہ جو کرائیم برانچ جس نے ابھی چارشیٹ فائل کی ہے یہ کرائیم برانچ کی ایک ایسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس ٹیم میں انیشل ہندو ایک تامنے ریمار پھیل آئے گیا کہ اس میں سارے کے سارے کشمیر کے مسلم آفیسر ہیں جبکہ یہ یہ جو کرائیم برانچ کی وہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تھی جس کو انویسٹیگیشن کر رہی ہے کیس کو اس میں اس کو ہیڈ کرنے والے کرائیم برانچ کی آئی جی تھے جو مسلم ہیں اس میں دو ایک ڈی ایسپی رینک کے آفیسر جو کی جمہو سے خود ہیں کشمیری پنڈیت ہیں ایک سینئر سپریڈنٹ ایٹ آف پولیس جن کے بارے میں آج کل اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی کشمیری پنڈیت ہیں وہ بھی وہ ہندو ہیں اور ایک ایک ریومر اڑائے گا کہ صرف مسلم سے ہندو کو فضائے جا رہا ہے جس ٹو گی بک کمینل کلر اس کے بعد آئیے آپ ایک انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس انویسٹیگیشن کو اسٹرول کرنے کی ضرورت کیا یہ انویسٹیگیشن کو جمہوین کشمیر ہائی کورٹ مانیٹر کر رہی تھی کرائیم برانچ کو ہر ففٹین ڈیز پر ایک اسٹیٹس ریپورٹ ایک پروگریس ریپورٹ سمیٹ کرنا پر رہا تھا تو آپ اگر ایس آئی ٹی کے انویسٹیگیشن پر کوششن اٹھا رہی ہے اس کا مطلب آپ کوٹ پر کوششن اٹھا رہی ہیں کہ کوٹ ان سے غلط کام کروا رہا ہے دوسری ایک اور ایمپورٹنٹ چیز کہ اب جب ساری کونسپریس جب ہم نے انیشلی سے سٹوری کو جب ہم لوگ وہاں پہ گئے انیشلی جب ہم لوگ انہیں فالو کرنا شروع کیا تو ہم اس مندر کے پاس گئے مندر کی شوٹس لیا ہم نے لیکن جب آپ ہماری فائنل ویڈیو دیکھیں گے اس میں ہم لوگ انہیں مندر کا ذکر نہیں کیا ہے جسٹو آوائیڈ کہ اس کو ایک کمینل کلر نہ دیا جائے لیکن اب جس طرح سے پوری اسٹوریز انفولڈ ہوئی ہے تو وہ مندر کی کہانی ہاں انیشلی ہم لوگ اس مندر پہ گئے تھے اس کی فوٹیج ہے ہمارے پاس لیکن ہم نے مندر کے اس حصے کو نہیں دیا اس میں تاکہ اس کو ایک آپ انویسٹیگیشن ہی رہنے دیجئے اس کو ہمینٹی کا کوششن رہنے دیجئے آپ اس کو ہندو اور مسلم کے بیسس پہ نہ دیکھا دیکھنے کی کوشش کریں میاں 2025 موسیقی